بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹینٹس کیا حال ہے کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر ہو آپ یہ اتسی ہوں گے اپنے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے بیٹے میں آپ کو اچھی بات بتانا چاہوں گی بیٹے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے والدین کا کہنا مانا کریں اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ گیا کریں اور ان کا کہنا مانا کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ پیرنٹس کی بات بہت کم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو والدین کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے بیٹے آپ کے ایکسپیرینس ابھی والدین سے کم ہے اس لئے والدین آپ سے بڑے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس بھی آپ سے زیادہ ہے اس لئے بیٹے جو کچھ آپ کو والدین کہتے ہیں آپ ان کی بات سنا کریں ان پر عمل کیا کریں کیونکہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے وہ جو بھی کہتے ہیں بیٹے جو بھی کرتے ہیں اپنی بچوں کی بہتری کیلئے کرتے ہیں اس لئے آپ میرے ساتھ پرامیس کریں آج کہ آپ سب اپنے اپنے پیرنس کا کہنا مانا کریں گے اور جو وہ آپ سے کہیں گے آپ ان کی ہر بات کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی لیکٹر کی طرف بیٹے کل ہم نے پڑھا تھا گل سنوبر کی کہانی اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی آج ہم گل سنوبر کی کہانی جو ہے اس کی مش کریں گے کل ہم نے گل سنوبر کی کہانی کی ریڈنگ کی تھی آج ہم اس کی مش کریں گے اس کا سوال نمبر ایک ہے موسنپور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی موسنپور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی تو بیٹے موسنپور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی نمبر بے ہے گل اور سنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے بیٹے گل اور سنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے نمبر جین زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی نمبر دال سنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی بیٹے سنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی نمبر ہی نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی اس کا جواب ہے نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور سامپ کے کاٹنے کے وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہوتی نمبر واو ہے اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے بیٹے اس کہانی میں بلوج قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے سوال نمبر دو ہے آپ کا مددجزیل کا مفہوم واضح کریں خو کا عالم خاموشی یا سناٹہ آدمزاد انسان بے گورو کفن بغیر کفن کے اور بغیر دفن کے خوف زدہ در کی حالت میں مارگ زیدہ سام کا دسہ ہوا بیٹے آپ ان کے جو معنی و مفہوم ہیں نا وہ اس کے اوپر ہی لکھ لیں انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر ہی لکھتے جائیں بیٹے اس کے بعد ہے زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی تھی یہ آپ نے تفصیل سے بتانا ہے زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سامپ نے کاٹ لیا وہ اپنے بچے کا سر اپنے گود میں رکھ کے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعا کرنے لگی جب سنوبر نے یہ دیکھا تو باہر سے ایسے پودے کی پتیاں توڑ لائی جس کے ارک سے سامپ کی زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے جب ان پتیوں کا ارک نے چوڑ کر نصیر کے موں میں ٹپکا دیا گیا تو ارک کے قطرے نے سیر کے موں میں جاتے ہی اس نے فوراں آنکھیں کھول دیں اپنی ماں کی طرف دیکھا اس کے بعد بیٹے سوال نمبر چار ہے دروس جواب کی نشان دہی صحیح ٹک لگا کر کریں دروس جواب کی نشان دہی یہ صحیح کا نشان یعنی ٹک لگا کر کریں نمبر علیف ہے موسنپور کے وسیع مدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی موسنپور کے وسیع مدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی تو بیٹے یہ آئے گا بلوچوں نے کس نے بنا رکھی تھی بلوچوں نے یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے بلوچوں نے بنا رکھی تھی اس کے بعد نمبر بی ہے موسنپور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن کی کونسی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن کی نمبر جین تین چار دن کے اندر چھوپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں مکینوں سے مکین پیٹے کس کو کہتے ہیں رہنے والے چون کے اندر رہنے والے سے ان سے چھوپڑیاں خالی ہو گئیں اس کے بعد ہے نمبر دال گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا اپنے سر پر اپنے سینے پر اپنے پیٹ پر یا پھر اپنے پاں پر بیٹے اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا نمبر ہی دور ایک ہر سے کیا نکلتا دکھائی دیا آدمی بزرگ پانی یا دھوما بیٹے دھوما نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا سوال نمبر پانچ ہے درجزیل درجزیل تراکیب و مہاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے ان کو بیٹے آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے ان کے معنی بھی واضح ہو جائیں اور ان کا مفہوم بھی واضح ہو جائے اور ان کے جملے بھی بان جائیں نمبر ایک نمبر ایک سایہ منڈلانا خوف تاری رہنا موسنپور کے لوگوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہا نمبر دو ہو کا عالم ہو کا عالم کا بیٹے خاموشی یا سناٹا بستی میں ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا نمبر تین ہے تان لگانا تان لگانا سوروں کو خوبصورتی سے ادا کرنا بلوچ موت کی خوف کو پھلانے کے لیے اپنے گیت کی تان لگاتا رہتا اپنے گیت کی تان لگاتا رہتا آدمزاد انسان آدمزاد انسان بستی میں دور دور تک کوئی آدمزاد نہ تھا تم تمہ اٹھنا غصے میں آنا تم تمہ اٹھنا غصے میں آنا سنوبر زہیرہ کی بات سن کر تم تمہ اٹھی خوف زدہ درتے ہوئے خوف زدہ کا کیا میننگ ہے بیٹے درتے ہوئے دونوں مصوم بچے بہت خوف زدہ تھے مارگزیدہ سامپ کا دسہ ہوا مارگزیدہ سامپ کا دسہ ہوا زہیرہ کا بیٹا مارگزیدہ حالت میں تھا انتقام کی آگ انتقام کی آگ بھڑکنا بدلہ لینے کے لیے تیش میں آنا اکرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی تیر کی طرح لگنا بہت برا لگنا بیٹے تیر کی طرح لگنا کا کیا میننگ ہے بہت برا لگنا ماں کے دل میں بیٹے کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھی فرشتہ اجل فرشتہ اجل کس کو کہتے ہیں موت کا فرشتہ لوگوں کو ہر وقت فرشتہ اجل کا ڈر لگا رہتا تھا نمبر چھے درجہ زیل کے متزاد لکھیں انتقام لینا ماف کر دینا سایا دھوپ وسی تنگ پھیلنا سکڑنا ویران آباد پختہ کچھا سمجھ آگی بیٹے آپ کو سوال نمبر ساتھ ہے دیئے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں موت اموات شخص اشخاص عیب عیوب تدبیر تدابیر قوم اقوام بیٹے اس کا سوال نمبر آٹھ ہے سبق گل سنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں تو بیٹے یہ کہانی ہم نے ساری پڑھ لی ہے تو اب اس کا خلاصہ آپ کو خود سے بنانا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کا خلاصہ جائے وہ خود سے بنا لوگے ٹھیک ہے آگے ہے سوال نمبر نو دروست اور غلط بیانات کی نشاندہ ہی کریں علیف موسنپور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی غلط غلط پہ لگائیں بے بلوچوں کے جھونپڑیوں میں زندگی کے اثار نظر نہیں آتے تھے بیٹے یہ دروست ہے نمبر جی ایک جھونپڑی کے دو ننی مکینوں کو رکھا تھا دروست نمبر دال غل اور سنوبر آپس میں محلے دار تھے غلط بیٹے وہ بہن بھائی تھے نمبر ہے ہے زہیرہ نے غل اور سنوبر کو کھانا کلایا اور شربت پلایا بیٹے یہ بھی غلط ہے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا نمبر واؤ زہیرہ کا چہرہ اسے سے تمتماع اٹھا یہ بھی غلط ہے بیٹے زہیرہ کا نہیں تمتماع اٹھا تھا یہ سنوبر کا تمتماع اٹھا تھا زے انسان کا دماغ بھی اچھیب چیز ہے دروست ہے گل زہیرہ کے گھر سے منوس ہو گیا تھا دروست کیونکہ وہ منوس ہو گیا تھا اگلے صفحہ پہ آئیں سوال نمبر داست ہے کولیم علیف میں دیئے گئے الفاظ کو کولیم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں بیٹے کولیم علیف میں ہے سوال نمبر گیارہ ہے مدرجہ سے جملوں کو دروست کریں بیٹے اس میں علیف ہے لندن سے تار آئی ہے بیٹے یہ آئی غلط ہے لندن سے تار آیا ہے بے دور پے کی دہی لاؤ اس میں کی غلط ہے دور پے کا دہی لاؤ جین میں نے ایک خواب دیکھی بیٹے یہ غلط ہے میں نے ایک خواب دیکھا جھاگ بیٹھ جائے گی یہ غلط ہے جھاگ بیٹھ جائے گا بیٹے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی سمجھ آگی ہوگی میں ملوں گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ